سوال میرا لفظ صاحب آپ سے یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں یہ یہ کریں ایک بڑا کونسپٹ یا میس کہہ لے ہماری سوسائیٹی میں یہ ہے کہ یہ تھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اس نتیجے میں لوگ اپنے بچوں کو نہلاتے نہیں ہیں صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے تو کیا اس کا تھنڈ سے یا سردی سے ڈیریک کوئی لنک ہے نمونیاں ہونے کا یہ بڑا آپ نے بڑا عام فہم سے سوال کیا ہے کنی طور پر آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی ہے ہمارے دوسرے ڈاکٹرز کے پاس بھی جو بچوں کے ڈاکٹر مائے آتی ہیں تو ہم سب نے دو تین چیزیں بڑی عبزرف کی ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ کم اس کم بعض دفعہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے تو آٹھ دس بارہ چیزوں میں لگتا ہوا ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اس کو بری طریقے سے آپ نے ہر قسم کے کپڑے سے لپیٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خود وہ بری طرح بیچین ہو رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے جہاں تک موسم کا تعلق ہے تھنڈ جو ہے ہماری ہیں ایک بڑا ایک عجیب سا ایک ٹرم ہے جو کہ جون جولائی کی سردی اور گرمیوں میں بھی ہم نے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچے نے کوئی گرین پاٹی کر لی تو اسے تھنڈ لگ گئی تھنڈ سے مراد ہے ہری پاٹی کا مطلب ہے جرنلی نمونیا کیونکہ ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہے اور یہ جاتا ہے سانس کی نالی کے ذریعے وہ اور سانس کے ذریعے جو ہم ہوا اندر لے جاتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ویدر کا اس پہ افیکٹ ہوتا ہے ایک ویدر جس میں ڈرائنس ہوگی جس میں ٹیمپریچر لو ہوگا وہ ہوا جب آپ کی سانس کی نالی میں لے جائے گی تو پوسیبلیٹی ہے کہ وہ آپ کی سانس کی نالی کو زیادہ اسٹیوملیٹ کرے جس سے الرجک پرابلم زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر اسی ہوا میں کنٹامنیشن ہے اسی میں جرسی موجود ہیں تو نمونیا کا جرنلی سپیکنگ پوسیبلیٹی تو ہر سیزن میں اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گرمی سردی خضا باہر میں کوئی اس میں فرق آئے گا لیکن جو رسٹ فیکٹر میں تھوڑا سا ایک رسٹ بڑھ جاتا ہے وہ موسم کا تھوڑا سا کولڈ ہونا ہے لیکن صرف کولڈ ویدر رسپونسبل نہیں ہے اس کے لیے آپ کی کنٹامنیشن مین وجہ ہوتی ہے جو جرسیم تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سردیوں کے موسم میں بھی گرم پانی سے نہلانے میں تو کوئی ہرج نہیں ہے بلکہ شاید فائدہ مند ہوگا تو یہ نہلانے سے یا سردی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس ویدر میں چونکہ جرسیم تھوڑا سا فلو کے وائرسز بھی ہوتے ہیں تو یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اچھا بہت سارا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں نمونیاں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے تو کیا ایسا کیا جائے ماں ایسی کیا علامات اپنے بچے میں دیکھیں کہ وہ پہلی فرصت میں جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے پہلے تو ہم اور آپ ایسے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اللہ نے ماں کو ایک الگی ہنسٹنگ دی ہوئی ہے مطلب اگر ماں انکمفرٹیبل جنون انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے تو ایسے پیڈیٹیشن یہ آپ کے لئے ریڈ فلیگ ہوتا ہے آپ کے پاس اگر ماں آکے یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں بچہا ٹھیک نہیں ہے میرا کچھ ہے کچھ ہے تو کم از کم ایسے ڈاکٹر میرے اندر تو ایک شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ماں کا یہ کہنا یہ وہ والی ماں کی بات نہیں کر رہا ہے جو ہلکی بھلکی ناک بلوک ہونے پر بھی آکے آپ کے پاس میرے پاس یہ جنرلی ایک تھوڑا ہم بات کر رہے ہیں وہ ماں جو سمجھدار ہیں جو آکے صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو دیکھیں مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے جنرلی سپیکنگ اگر ہم نمونیا کے سیناریو میں بات کریں تو میری ان خواتین کو ان ماں کو جو گھروں پر بچے دیکھتی ہیں کچھ چیزوں کی طرف ان کو خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں خطرے کی علامت جو یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو نمونیا ہی نہیں کوئی اور بھی ایسا جرسیم ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا ہے وہ کچھ بڑی موٹی موٹی علامتیں ہم بات کر لیتے ہیں اگر بچہ انیویجولی ڈراؤزی ہو بہت زیادہ حروضگی میں ہو سوئے جا رہا ہے اٹھی نیرہ تو یہ ڈینجر سائن ہے نمونیا کا بھی ہے اور دوسری بھی 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 ہے یا بہت زیادہ بے چین ان ایکسپلینڈ ایریٹیبل اتنا بے چین ہے کہ وہ کسی کل اس کو چینی نہیں آرہا یہ بھی ایک ڈینجر سائن ہے بچے کے لیے ہم نے دونوں لیے ڈراؤزی بھی ہوا اور ایریٹیبل بھی ہوا اگر اس کی سانس کی نالی سے آپ کو ایک آواز آتی ہے جس کو ہم اردو میں کر رہنا کہتے ہیں یا انگلیش میں گرنٹنگ کہتے ہیں ایک ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے بچہ کر رہنے کی آواز جیسے کہلیں یہ بڑا سیریس سائن ہے بچوں میں اگر ماں کو یہ آواز سنائی دے جس کو ہم کر رہنا کہتے ہیں گرنٹنگ کہتے ہیں اسے اپنے ڈاکٹر سے اس کے علاوہ بھی کچھ اور ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہم اسی طرح آ رہے ہیں اوپر سے ہم نیچے ہوتر رہے ہیں اسی طرح پر دو اور آواز آتی ہے ایک کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمیں سٹرائیڈر اور ایک کو ویس کہتے ہیں یہ ساری ہم اوپر کی نالی کی آوازیں ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں گرنٹنگ ماں کے لیے ہے کہ اگر بچے کی کوئی ابنورمل ساؤنڈ آ رہی ہے کیونکہ اس کے لیے مشکل ہے گرنٹر اسٹرائیڈر ویس سمجھنا لیکن اگر اس کو کوئی ابنورمل ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے سینے سے امیڈیٹلی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس سے اب ہم نیچے اتریں تو سانس کی رفتار نورملی بچے تھوڑا تیز سانس لیتے ہیں لیکن اگر ماں نوٹ کرتی ہے کہ ان کی سانس کی رفتار انیویجلی تیز ہے تو یہ ماں کو فوری طور پر دیکھنا پڑے گا میڈیکل میں تو ہم اپنے سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کبھی اتنے بریت پر منٹ ہو لیکن عام ماں کے لیے کہ صرف سانس کی رفتار تیز ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا جیسے ابھی آپ نے ٹرم کیا اگر وہ بچے کا سینہ کھولتی ہے اسے پسلیوں اور پیٹ کے درمیان جگہ میں سانس لیتے ہوئے گڑھا پڑھتا وہ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے لنگز بچے کے پھیپڑے کپرومائز ہو رہے ہیں اس کو زور لگانا پڑھنا ہے اسی طرح اگر یہاں پر جو ہم گردن کے پاس کہتے ہیں گڑھا سا پڑھتا ہے ساس لیتے ہوئے ناک کے نتلے پھولتے کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ لنگز کو زور پر بچے کو ساس لینی پڑھ رہی ہے تو عام ماں جو گھروں میں سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ان علامتوں میں سے اگر کوئی علامت انہیں فیل ہوتی ہے تو امیڈیٹلی آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یہ ناک کا بلوک ہونا نورملی خانسی کا ہونا بخار کا ہو جانا یہ نورمل کافن کول جسے آپ فرو کرتے ہیں جو ہے اس میں بخار بھی شاید زیادہ تیز ہوتا ہے بخار جائے کوئی بھی بیماری جو بچے کی جسم میں سیوئر آئے گی وہ دونوں کام کرے گی وہ درجہ حرارت بڑھا بھی سکتی ہے جسے آپ ہائپر تھربیا کہتے ہیں اور درجہ حرارت کو کم بھی کر سکتی ہے کم بھی کر سکتی ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ بات دیکھیں بہت اہم ترین بات ہے کہ ہم زیادہ تر ماہیں پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بچے کو بہت گرم ہو رہا ہے بخار تیز ہو رہا ہے لیکن صرف بخار کا تیز ہونا خطرناک نہیں ہے جسم کا نورمل سے نیچے تھنڈا ہونا بھی ایک خطرناک علامت ہے خاص کر اگر اس کے ساتھ سانس کے یہ مسائل جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ مسائل بھی ساتھ میں ہے تو اور خطرناک بات ہے یہ ڈینجر سائن ہے اگر ایسی کوئی علامت آپ اپنے بچے میں دیکھ رہی ہیں تو پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں اور خراب ہو جائیں اور علاج مشکل ہو جائیں اور بچے کے لیے جان لے وہا ثابت ہو آپ پہلی فرصت میں کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا پہلے بھی